بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ایڈڈوکیشن کا پیج نمبر ٢٩ نائن چپٹر نمبر فرسٹ تعلیمی نفسیات جو ہے اس میں ہم سیلیکٹیو جو ہیں ٹاپکس ہمارے وہی ہم کریں گے جو کافی امپورٹنٹ ہیں پیج نمبر ٢٩ نائن پہ جو ہے تعلیمی نفسیات اس کا تاریخی پس منظر محفوم نویت اور تعریف دی گئی ہے اس کو میں جو ہے آپ کو ڈسکس کرتی ہوں آپ کے ساتھ کہ تعلیمی نفسیات یہ کیسے وجود میں آئی جیسے کہ فورٹھیئر یہ پہلے بھی سائیکالوجی کو یا نفسیات کو کہیں نہ کہیں پہ ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے کہ نفسیات کسے کہا جاتا ہے سائیکالوجی نفسیات یعنی نفس کا علم انسان کے کردار کو انسان کی روح کو انسان کی عمال کو یعنی انسان کے کسی بھی فیل کو سٹڈی کرنے کا عمل یہ سائیکالوجی اس کو کہا جاتا ہے اب تعلیمی نفسیات جو ہے وہ کیا ہے تعلیمی نفسیات Four-three мне ایک اطلاق کی علم ہے یعنی اطلاق کیا گیا ہے اپلائیڈ جو ہے اس کو ہم سائیکالوجی کہیں گے وہ اس طرح اپلائیڈ سائیکالوجی ہم اس طرح اس کو کہیں گے کہ یہ جو ہے اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے تعلیمی مسائل کے لیے نفسیات سے رہنمائی لی اب تعلیمی نفسیات یہ یورپ میں اٹھارویں صدی میں سنتی انقلاب آیا اس کے نتیجے میں کیا ہوا جب سنت میں ترقی ہوئی تو سائنسی جادات ہوئیں انہیں جادات نے سنت، ذرات اور تعلیم سمیت جو ہے تمام شعبوں کو جو ہے وہ متاثر کیا سنتی انقلاب جاب آیا اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ معاشرہ دو طبقات میں تقسیم ہو گیا ایک سرمایہ دار لوگ جو کہ اس انڈسپری کے مالک تھے اور دوسرے جو تھے وہ کیا تھے وہ محنت کش طبقہ تھا اب محنت کش طبقہ جو تھا اور اس طبقاتی جو نظام تھا اس کی بنیاد نائنصافی اور احتصال پر رکھی گئی امیر امیر سے امیر تر ہوتے گئے اور غریب غریب سے غریب تر سنتی انقلاب جو ہے وہ ترقی کے ساتھ بہت سارے مسائل بھی لے کر آیا اس زمانے میں عام عمام کی تعلیم کی طرف توجہ تو دی گئی اور یہ پہلی دفعہ تسلیم کیا گیا کہ تعلیم ہر فرد کا حق ہے لیکن تعلیمی سہودتویں بھی دی گئیں لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ معاشرہ طبقات میں ایک محنت کش اور دوسرا سرمایہ دار طبقہ تعلیمی نتائج حوصلہ افضان نہیں تھے تعلیمی بچے جو ہیں مختلف ساری نفسیاتی مسائل کا شکار ہو گئے ان کی تعلیمی کارکردی کا گراف جو ہے مایوس کن حد تک نیچے گر گیا تعلیمی اداروں میں جو تھے بچوں کے نتائج جو تھے وہ حوصلہ افضان نہیں تھے اسازہ تعلیمی منتظمین اس کو سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ اب کیا کیا جائے خیر انہوں نے بڑی کوشش کی تا ان مسائل کو حل کرنے کی لیکن اس میں باور ثابت نہیں ہوئے پھر اس کا جو فائنلی اس کا جو ہے سلوشن یہ نکلا کہ ان تمام مسائل کو بچوں کے جو نفسیاتی مسائل ہیں اس کے لیے کسی تجربہ کر ماہر کی ضرورت ہے اس کے لیے پھر ماہرین نے نفسیات سے رابطہ کیا گیا اور پھر بچوں کو تعلیمی اداروں کے جو مسائل ہیں جو سٹوڈنٹس کے نفسیاتی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی گئی تو تب جو ہے یہ اقتلاقی نفسیات یعنی اقتالیمی نفسیات جو ہے وہ وجود میں آئی پیچ نمبر تھارٹی پہ جیسا کہ آپ کے سامنے ہیں آپ کے لیکچر میں اس کا محفوم ہم ڈسکس کرتے ہیں ساری ڈیفینیشنز میں آپ کو کروا دوں گی فائیو تو ٹین جو ہے کوئی بھی ڈیفینیشنز آپ اس کو تیار کر لیں کنسیپ ڈیفینیشن تعلیمی نفسیات کی کیا ہے تعلیمی نفسیات تعلیمی محول میں بچوں کے افعال کردار اور ان کی ذہنی سرگرمیوں کا نفسیاتی حصولوں کی روشنی میں مطالعہ کرتی ہے بچوں کے افعال یعنی اس کو کیا کام کرتے ہیں ان کا کردار کیسے ہے ان سب کو سٹڈی کرتی ہے یعنی جب تعلیمی مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے نفسیات سے رہنمائی لی تو یہ تعلیمی سرگرمی تعلیمی نفسیات بلکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے تھرڈیئر میں آپ نے فلسفہ تعلیم پڑا ہے فلسفہ جو ہے فلسفہ کیا ہے اکل اور صداقت تک سچائی کی تلاش ہے لیکن جب ہم نے کوشش کی کہ ہم کیا کریں ہم نے اپنے تعلیمی مسائل کو حل کرنے کے لیے فلسفے سے مدد لی تو وہ تعلیمی فلسفہ بن گیا بلکل اسی طرح جب ہم نے اپنے تعلیمی مسائل کو حل کرنے کے لیے نفسیات سے مدد لی تو وہ تعلیمی نفسیات بن گئی نفسیات جو ہے یہ نفسیات کی ایسی شاخ ہے جو تعلیمی اداروں میں تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ لیتی ہے اور دورانے تدریس درپیش مسائل کا حل پیش کرتی ہے تعلیمی مقاصد کے اصول کے لیے ضروری ہے کہ تعلیمی عمل کو محصر بنایا جائے تعلیمی نفسیات اور اصول و ضوابط اور تراکیب دریافت کرتی ہے جن پر عمل کر کے تعلیمی عمل کو مقاصد تعلیم سے ہمہنگ کیا جاتا ہے اب ہمارے پاس جتنی بھی ہے نشنما کے مدارج ہیں نشنما کے اصول ہیں انفرادی اختلافات ہیں طریقہ تدریس ہے یہ ساری چیزیں جب ہم ڈسکس کرتے ہیں مختلف میتھڈالوجی کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اپنے نساب کو پڑھا کہ جب نساب بنایا جاتا ہے کن کی اصولوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے نظم و ضبط جو ہے ڈسپلن آپ کو کیسے سکھانا ہے یہ سارا کچھ کیا ہے یہ سارا کچھ ہمارے پاس کس کی بدولت ہے آپ نے معلم کے شخصی اور پیشاورانا جو ہے اصول بھی پڑھے آپ نے اس کی صفات بھی پڑھیں پھر اس کے بعد آپ نے تعلیم کی بنیاد دیں بھی پڑھیں یہ ساری چیزیں ہمارے پاس کہاں سے آئیں آسان سے مشکل معلوم سے نام علم یہ سارے کنسپٹ ہمیں دی ہیں تعلیمی نفسیات نے اس اعتبار سے نفسیات کی یہ شاک سائنس کا درجہ رکھتی ہے اور کیونکہ اس کے دریافت کردہ حقائق نتائج کو تعلیمی سرگرنیوں پر لاغو کیا جا سکتا ہے نمبر ون اس کی ڈیفینیشن جو ہے اہلیٹ نے دی ہے تعلیمی نفسیات تعلیم اور تدریس کے درمیان تعمل کہا جاتا ہے انٹریکشن کو تعلق کو تعلیمی نفسیات کیا کرتی ہے تعلیم اور تدریس کے درمیان تعلق کی وضاحت اور بہتری سے تعلق رکھتی ہے تھامس گروڈ نے کہا تعلیمی نفسیات ایک ایسا عمل ہے جو متعلیمین کے امور یعنی سٹوڈنٹ کے امور اموزشی عمل ان کا سیکھنے کا عمل اور موزشی صورتحال سے متعلق واضح عمل پیش کرتی ہے اپنے وسید اور مفہوم میں تعلیمی نفسیات ذہنی زندگی کے ایسے اصولوں کا متعلیہ کرتی ہے جنہیں تعلیمی عمل میں استعمال کیا جا سکے تعلیمی نفسیات کا تعلق تعلیمی محول میں اموزشی صورتحال کی بہتری سے ہے اس میں تعلیم اور تحریک سے متعلق نفسیات علم کا اقلاق بہت اہمیت کا حامل ہے تعلیم یعنی سیکھنے کے لیے آپ کو پتہ بھی ہم نے ریسنڈلی کی ہے کہ تحریک جو ہے وہ ضروری ہے تعلیمی نفسیات ایک ایسا علمی شعبہ ہے جو تعلیمی نمو یعنی ڈیویلپمنٹ تعلیمی نشنما اور تعلیمی کردار کا تمام پہلوں سے متعلیہ کرتا ہے نمبر سکس پہ ہے تعلیمی نفسیات ایسا شعبہ علم ہے جس بات کا متعلیہ کرتا ہے کہ انسان کیسے سیکھتا ہے اور سیکھنے میں کیسے مدد دی جا سکتی ہے یہ سائنسی طریقہ کار کے ذریعے تعلیم اور تدریس کے عمل کی نفسیاتی اصولوں کے مطابق تشخیص بھی کرتا ہے تعلیمی نفسیات اطلاقی نفسیات کا ایسا زہلی شعبہ ہے جس کا تعلق تعلیمی عمل کے بہتر انسرام اور کمرہ جماعت کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری اناثر ہے یعنی کمرہ جماعت جو ہے اب ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کلاس روم میں آپ کی سٹرینٹ آف سٹوڈنٹس کتنی ہونی چاہیے ان کے لیے کس طرح کا محول آپ نے پروائیڈ کرنا ہے نمبر ایٹ تعلیمی نفسیات تعلیمی محول میں انسانی کردار کے مطالعہ کا نام ہے تعلیمی نفسیات کردار کی سبدیلی کے مطالعہ کا نام ہے جو تعلیم کے معاشرتی تعمل کی وجہ سے وہ کوپذیر ہوتی ہے تعلیم کا معاشرتی تعمل تعلیم اور معاشرتے کا پس میں جو تعلق ہے کیا ہے اس کو مد نظر رکھتی ہے یہ ایک ایسا عمل ہے علم ہے جس کا تعلق کمرہ جامعات میں تعلیم کی حصیت اور حقیقت اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل اور اس سے حاصل شدہ نتائج کے جائز اس سے ہے عمومی نفسیات سے اکس شدہ سلوں کو جب بچوں کی تعلیم و تربیت کے دوران پیش آنے والے مسائل کے حل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ تعلیمی نفسیات کہلاتی ہے تعلیمی نفسیات تعلیمی سرگرمی اور کاروائی کی سائنسی بنیاد کا نام ہے تعلیمی نفسیات ایسا تعلیم ہے ایسا سیکھنے کا عمل ہے جو تعلیمی اور تدریسی مسائل کو حل کرنے میں مدد دیتا ہے نمبر فورٹین پہ ہے لیسٹر ڈی کرو نے ڈیفینیشن دی ہے تعلیمی نفسیات ایک ایسا اطلاقی علم ہے جو پدائش سے لے کر بڑھاپے تک ایک فرد کے موزشی تجربات کا مطالعہ کرتا ہے اور اس کی وضاحت بھی کرتا ہے تعلیمی نفسیات سے مراد انفرادی اور گروہی نفسیات کے اصولوں حقائق اور طریقوں کا تعلیمی امور پر اطلاق ہے فرینک ایس فریمین کہتا ہے تعلیمی نفسیات تعلیمی نمو اور تعلیمی کردار کا مطالعہ ہے تعلیمی نفسیات علم کی ایک ایسی شاخ ہے جو تعلیم اور نفسیات کو یکجہ کر کے اس بات کا مطالعہ کرتی ہے کہ فرد کا علم کس طرح موزشی حالات پر لاغو ہوتا ہے تعلیمی نفسیات نفسیاتی نظریات سورات اور عمال کا تعلیمی عمل میں اطلاق ہے تعلیمی نفسیات کی جسی بھی ڈیفینیشنز ہم نے پڑھی ہیں ان میں تعلیمی نفسیات اطلاقی نفسیات کی شاخ ہے جو نفسیات کے دریافت کردہ اصولوں حقائق کا علم تعلیمی عمل اور تعلیمی مسائل پر بحث کرتی ہے اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعلیمی نفسیات جو ہے وہ ہمارے تمام اناثر تعلیم جو ہیں ان کو بہتر بنانے میں اسازہ تعلیمی منتظمین تعلیمی منصوبہ اساز پالیسیز بنانے والے آپ کے جتنے اناثر تعلیم ہیں ان کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے یہ اس کی جو تھیں یہ کچھ ہم نے ڈیفینیشنز کی اب پیچ نمبر تھرٹی فور پہ آتے ہیں فورتھیئر آپ نے جو ہے تعلیمی نفسیات کی تاریخ جو ہے آپ نے اس کو جسٹ اپنے انفارمیشن کے لیے اس کو آپ نے اس ہسٹری کو جو ہے جسٹ آپ نے اس میں ماہرین نفسیات ہیں جن کو آپ نے اس میں پڑھا ہے تعلیم میں تھورن ڈائک ہے کولر ہے اور یہ سارے جو ہیں ان کے بارے میں جو ہے آپ نے جسٹ انفارمیشن کے لیے اس کی ریڈنگ کر لیے کر لینے آگے چلتے ہیں پیچ نمبر تھرٹی فور پہ تعلیمی نفسیات کی نوئیت اور اس کی خصوصیات جو ہیں وہ کیا ہیں کہ اس کی نوئیت اور خصوصیات جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کیا ہے تعلیمی نفسیات کی اس کی نوئیت کیا ہے یہ اطلاقی علم ہے جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا یہ اطلاقی علم ہے یعنی ہم نے اس کے حصولوں کا اطلاق جو ہے وہ تعلیمی نفسیات تعلیم پہ کیا ہے تو یہ تعلیمی نفسیات بن گئی عمومی نفسیات تو وہ ہے نا جو جرنل سائیکالوجی ہے جو کہ اصل میں جو نفسیات کا علم ہے تعلیمی نفسیات جیسا اطلاقی علم ممارز وجود میں آتا ہے جب ہم تعلیمی عمل پر اس کا اطلاق ہم کر لیتے ہیں اس کے نتائج اور نظریات تعلیمی عمل کو موثر بنانے اور تعلیمی مسائل کو حل کرنے میں مددگار اور معامل ثابت ہوتے ہیں دوسرا جو ہے تجرباتی علم ہے اطلاقی علم تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ کس طرح ہے اور اب یہ جو ہے یہ تجرباتی علم کیسی ہے تعلیمی نفسیات ایک تجرباتی علم ہے اس میں کسی مسئلے کے لیے تجرباتی علم کیسی ہے کوئی بھی ہمارا تعلیمی مسئلہ ہے اس کے بارے پہلے تو مسئلہ حقیقت میں اگزسٹ کر رہا ہے مفروضات قائم کیا جاتی ہیں یعنی وہی جو ریسرچ کا پیٹرن میں نے آپ کو بتایا تھا کلاس میں کہ مفروضات قائم کیے جاتے ہیں پھر تجربات کے ذریعے جو ہم مفروضہ قائم کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ بچے کو اس طرح کے مسائل اس وجہ سے انفرض کر لیا نا ہم نے ان کی جانچ پر تال کی جاتی ہیں اور اس طرح خالص سائنسی علم کے حقائق تجربات کی روشنی میں تیہ کیے جاتی ہیں اور لاسٹ میں وہی ہے پھر آپ جب آپ پورا ڈیٹا کلیکٹ کر لیتے ہو کنکلیویا نکالتے ہو سجیشن دیتے ہو مسئلے کا حل نکل آتا ہے ہمارے پاس تو یہ کیا ہے تجرباتی علم ہے اس میں مطالعہ کردار ہے سٹڈی آف بیہیوئر ہے تعلیمی نفسیات طلبہ کے کردار کا گہرہ مطالعہ کر کے کردار میں بہتری ہے ترمیم کے لیے تجاویز پیش کرتی ہے مطالعہ کردار تعلیمی نفسیات کا مرکزی موضوع ہے اسے سمجھنے کے لیے کے لیے وہ اپنی تحقیقات کا دائرہ کار محول اور توارستک بڑھا دیتی ہے تعلیمی نفسیات بتاتی ہے کہ طلبہ کن تعلیمی حالات میں کون سا مقصود کردار ادا کرتے ہیں ان کے کردار کو کس طرح کنٹرول کر کے بہتر تعلیمی نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں سائنسی حقائق ہے سائنٹیف فک جو ہے فیکٹس تعلیمی نفسیات کے دریافت کردہ حقائق فیزیکس کیمسٹری اور بائیو کی طرح ٹھوست اور قابل تصدیق ہیں اس کے دریافت کردہ اصولوں کی صداقت کو سائنسی اصولوں کی روشنیوں پرکھا جا سکتا ہے یہ تھرڈیئر کا چپٹر نمبر فرسٹ آپ ذہن میں لکھے ہیں جس میں ہم نے پڑھا تھا علم التعلیم سائنس ہے یا آرٹ ہے اس میں دیکھیں کہ یہ بلکل فیزیکس کمسٹری اور بائیو کی طرح اس کے اصول بھی جو ہیں کیونکہ جب ریسرچ کی جاتی ہے اور جو ڈریٹا کولیکٹ کیا جاتا ہے اس کے بھی وہی میارات ہیں جو کہ سائنس ابجک کے ہیں جو مقاصد ایک سائنس کی ہوتے ہیں وہی مقاصد تعلیمی نفسیات کے ہیں معروضی انداز ہیں تعلیمی نفسیات کے ماہر کے دریافت کردہ اصول اس کے ذاتی تجربات اور مشاہدات پر مبنی تو ہوتے نہیں ہیں ان میں معروضیت یعنی اوبجیکٹویٹی اس میں یہ ہے کہ دو اور دو جیسے چار ہیں مثل تحریک کے بغیر یہ ایک اصول ہے کہ جیسے آپ نے تعلیم میں پڑھا اس کے ابھی لاسٹ جو ہمارا ٹاپکل چل رہا تھا تعلیم پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے تھے اب یہ دیکھو اس میں امادگی دلچسپی جو ہے اگر ہم فور اگزیمپل تحریک کو امادگی یا دلچسپی کو ہم نکال دیں اور ہم یہ کہیں کہ ایک بچہ لن کر سکتا ہے تو یہ ناممکن ہے کیونکہ یہ ایک اصول ہے جیسے دو اور دو چار ہیں زیرو مین نتھین وان اور وان ٹو ہے ماروزی انداز ہے نا یہ ابجیکٹیو اپروچ ہے اسی طرح اگر آپ یہ کہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ کن ذہن ہے اور آپ یہ کہیں کہ وہ جو ہے جس طرح جتنے بھی مشکل سبجیکٹ ہے وہ ایزی لی کر لے گا تو یہ ناممکن ہے تعلیمی نفسیات کا دریافت کردہ یہ اصول ماروزی حصیت رکھتا ہے اور اس کی صداقت کی جانچ کوئی بھی ماہری نفسیات کر سکتا ہے فیلڈ آف سٹڈی اس کا مدان مطالعہ کیا ہے تعلیمی نفسیات اپنی تحقیقات کا دائرہ صرف تعلیمی اداروں تک محدود نہیں رکھتی بلکہ جہاں کہیں بھی لرننگ ایکسپیرنس اموزشی تجربات وہ خوبزیر ہو رہے ہیں ہوتے ہیں تعلیمی نفسیات اپنی خدمات پیش کرتی ہے رسمی تعلیم ہو نیم رسمی تعلیم ہو غیر رسمی تعلیم کے تمام شعبوں میں پیش آنے والے کرداری اور نفسیات کی مسائل اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں اگر کوئی مسائل ہیں ان مسائل کو ہم سائیکالوجی کے ذریعے ڈسکس کریں گے کاؤز اینڈ افیکٹ اللت اور معلول وجہ اور اثر سٹیمولیس اینڈ رسپونس یہ جو ہم نے لرننگ میں پڑا ہے ہر عمل کا ایک ردی عمل ہے تعلیمی نفسیات کیا کرتی ہے اللت اور معلول محیج اور ردی عمل کے باہمی رشتوں کو تلاش کرتی ہے تعلیمی نفسیات کی یہ سارگرمی اسے سائنسی علم کی صف میں لا کھڑا کرتی ہے تعلیمی نفسیات بتاتی ہے کہ فرد کے ہر کردار کے پیچھے کوئی نہ کوئی محرک کار فرما ہے اور محرکات کو تلاش کر کے مولم اپنے طلبہ میں کرداری تبدیلیاں پیدا کر سکتا ہے فورتھ ہیر یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اور جیسا کہ جو ہے یہ ونٹر وکیشن ہے اس میں جسٹ آپ کا ایڈوکیشن کا لیکچر چل رہا ہے تو یہ جو اہم جو کوششن میں آپ کو کروا رہی ہوں یہ تعلیمی نفسیات کا چپٹر کل آپ نے فائیو ٹو ٹین جتنی دیفینیشنز آپ ایزیلی یاد کر لیں اس کو یاد کر کے آپ نے رائٹ کرنا ہے جو جو ٹاپک میں کروا ہوں گی ڈیٹ وائس جو ہے یہ آپ نے اپنی نوٹ بک پہ اس کو لکھنا بھی ہے یاد کر کے تھینکیو موسیقی 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 موسیقی